شریمہ دھوم ریمیڈیز میں آپ کا سواغت ہے اور میں آپ کو بتائیں گے گفت کے بارے میں اگر آپ گفت دینا ہی چاہتے ہیں تو بھائی گفت دینا تو آپ کے بجھٹ پر ریپینڈ کرتا ہے اور آپ کی چوائس ریپینڈ کرتا ہے اور میں خام خام کو بتانے جا رہا ہوں تیرہ کام کے ٹپس جسے آپ نظر انداز نہ کریں تو زیادہ ہی اچھا ہے کہ دیکھئے شاید اس میں بھاونا جوڑی ہوتی ہے اور میں بھاوناتمک چیزیں زیادہ بولتا ہوں تو آپ سن لیجئے ایک بار شاید آپ کو اچھا لگے دیکھئے دیپا والی پر رشتے دار اور پڑوسیوں کو شکہ امنائی کے ساتھ مٹھائیاں اور اپہار بیجنا اس کا پرمپرا ہے اور یہ قائم ہے لیکن سمائے کے ساتھ ساتھ ان اپہاروں میں بدلاؤ آیا ہے آپ بھی دیوالی پر سوچ رہے گے کہ اپنے کو کیا اپہار دیا جائے تو میں آپ کو کچھ ٹپس دینے جا رہا ہوں اگر آپ کو اچھا لگے گا تو امپلیمنٹ کیجئے گا اور اچھا نہیں لگے گا تو کوئی بات نہیں آپ اپنے حساب سے دینے جائے گا دیپا والی یا کسی بھی تہوار پر خاص طور سے اپنوں کو مٹھائیاں بھیجنے کے پرمپرا دیئے اس بہانے آپ کے گھر بھی مٹھائیوں کا ڈببوں کا آمبار لگ جاتا ہوگا تہواری سمائے میں ہر گھر میں مٹھائیاں عدیق ہو جاتی ہیں اور اسے کھانے سے لوگ بچتے ہیں ایسے میں رکھے رکھے ہیں بہت سے مٹھائیاں خراب ہو جاتی ہیں اس کے بجائے اپہار میں ایسی چیزیں دیں جو جلدی خراب نہ ہو سکے آج کل اپہار میں سکھے میں بھی دے گا چلن کھوک چل رہا ہے اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ جلدی خراب نہیں ہوتے ہیں اور صحیح کے لئے فائدے مند ہوتے ہیں مٹھائی کے استان پر میو کا بکلب بہت صحیح رہے گا گھر پر ادیق محنت نہیں کرنی ہے تو بازار میں کئی طرح کی نمکین چیزیں اپلب ہیں جو آپ اپہار سلوک دے سکتے ہیں میٹھا مو کر کے تھک چکے ہوں گے لوگوں کو یہ بہت پسند آئے گا اور جلدی خراب بھی نہیں ہوگا رشتوں میں مٹھاس ہمارے مند کے بھاؤں سے ہوتی ہے اس کے لئے کسی مٹھائی کا محتاج نہیں ہے اس بات کو دھیان میں رکھ کر آپ اپنے قریبی لوگ کے بھاؤں سے بھر اپہار بھی بھیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ گھر کو سجانے کی ان کے پرتی پرکٹ ہوتے ہوئے بھاؤں کو لکھیں آپ جس بھاؤں کو دیں گے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کی اس بھاؤں سے لکھ رہے ہیں کیا بھاؤں ہے آپ کے مند کے اندر دیپا والی ہو اور دیپوں کی بات نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو رنگین وہ ڈیجائی دار دیپا کی سیٹ گھر پر تیار کر لیں اور سندر مہکتی مومبتیاں بھی وہ پہار کے لیے ایک اچھا بکلپ ہے جو ان کے گھر کی صوبہ بڑھائی گی ہینڈ میٹ چیزیں یعنی ہاتھ سے بنیوی چیزیں جو آپ گھر پر بنا کر اپھار میں دے سکتے ہیں کیا ہاتھوں سے بنی چیزوں میں آپ کے مند کی کومل بھاؤ پردرسیس ہوتے ہیں جو آپ کے سمندوں کو اور بھی مدھور بناتے ہیں اگر آپ چاہیں تو پیوگی بستو جیسے پردے کے سیٹ یا چادر یا پھر کوئی سجاوڑ کی چیز بھیٹ کر سکتے ہیں جو لمبے سمیتے کوئی پیوگ میں لائی جا سکتے ہیں چاندی کے سکھے بھی ہمیسے ہی اپوہاروں میں سر و مان یوم اتکشت رہے ہیں چاندی کے سکھوں کی پیکنگ کروا کر اسے دیوالی پر اپوہار میں دیا جا سکتا ہے یہ اپوہار لکشمی کا پرتیق بھی ہے پوجہ ان وستووں کو بھی دپاوالی کے دن اپوہار میں دینا شب ہوتا ہے آپ چاندی یا انہ دھاتو یا دیپک وہاں بھگوان کے بھوک کے لئے چھٹے چھٹے بھرتے میں اپوہار سے روپ دے سکتے ہیں چاہیں تو عارتی کے سندر پھالیاں بھی اپوہار کے روپ میں دے سکتے ہیں دی جا سکتی ہے اگر آپ کا بچہ ریفورٹ کرتا ہے تو ہللی کمکم کی مینہ جڑیت دبیاں ہمیشہ پسند کی جاتی ہے اس کے لئے مینہ جڑیت بھگوان کے آسنو اور پارٹ بھی بہت منمور اپوہار ہے اس طرح سے مینہ کاریے والے پین یا کئی چیزیں آپ گفٹ میں دے سکتے ہیں لکشمی پوجن پر بھگوان وشنو اور ماں لکشمی کی مرتیاں بھی اپوہار سے روپ دی جاتی ہیں کئی لوگ چاندی کی مرتیاں بھی اپوہار سے روپ دیتے ہیں جو کم داموں پر بھی اپوہار دے سکتے ہیں دیپاولی جیسے بڑے تہوار پر آپ چاہیں تو اپنے بہت قریبی لوگوں کو سونا بھی اپوہار دے سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ مہنگا ابھوشن ہی دیا جائے اگر آپ سکشم ہیں تو گھر کے سرشتے کو سونا دے سکتے ہیں کپڑے تو ہمیشہ سے ہی پرامپرک روپ سے اپوہار کشنی میں آتے ہیں خاص لوگوں کو آپ پرامپرک پریدان بھی اپوہار سے روپ دے سکتے ہیں تو دھنیواز آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ پیچھئے دھنیواز